بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں ڈاؤنرز کا گارمنٹ سٹیمر مینی گارمنٹ سٹیمر جی ڈی 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 ڈو ڈی ڈو ڈر 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 ڈو ڈی ڈو ڈو ڈر ڈو ڈ dess یہ ایک سمارٹ اور ہینڈی گارمنٹ سٹیمر ہے اس کے کافی اچھے اور بہتر فنکشنل فیچرز ہیں ان میں سے یہ ہے 25 گرامز پر منٹ سٹیم آؤٹپٹ اور یہ 35 سیکنڈز میں ہیٹ اپ ہو جاتا ہے اور اس کی یہ جو ہیٹ پلیٹ ہے جو سول پلیٹ ہے یہ سرامکس کی بنی ہوئی ہے سو یہ بڑے بہترین اس کے فنکشن فیچرز ہیں اور اس کے ساتھ یہ دو ایکسیسریز دی ہوئی ہیں کپڑے آئرن کرنے کے لیے تو یہ آئیڈیال ہے برائیڈل ریسز کے لیے اور ایسے ریسز جنگیوں پر ایمریائیڈری ہوئی ہوئی ہو بہت سمپل کنٹرول ہے یہ اس کا آن آف کا بٹن ہے اسے ایک یا دو سیکنڈ پر بریس کرنے سے سٹیمر اپنے آپ آن ہو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ یہاں پر اس کا ڈسپلی ہے ابھی ہم اسے آن کریں گے پانی پر ڈال کے اور چیک کریں گے کہ اس کی سٹیم تھو کیسی ہے یہ اس کا واتر ٹینک ہے جو کہ کافی حد تک ٹرانسپرینٹ ہے اور ہم واتر لیول کو اگر سے اگزامین کر سکتے ہیں کہ واتر ٹینک میں کتنا پانی رہ گیا ہے اور اس کی مدد سے ہم واتر ٹینک کو فیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے فنکشن فیچرز میں آٹو شٹ آف انڈیکیٹر ہے کہ جب یہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے اور انڈیکیشن اس کے ڈسپلی پر شو ہو جاتی ہے اور نو واتر انڈا ٹینک یہ اس میں فنکشن فیچر ہے کہ اگر ٹینک کے اندر پانی نہیں ہے تو پھر یہ اپنے آپ بند ہو جاتا ہے ایک فنکشن اس کا ہے انرجی سیونگ سٹیم لیول اور وات پاور ہے اس کی 1400 to 1600 وات سو کافی انرجی ایفیشنٹ ہے یہ اس کے ساتھ ایک لیٹر بیکل پروائیٹ کیا گیا ہے چھوٹا سا بیکل ایک پروائیٹ کیا گیا ہے جس سے ہم اس واتر ٹائم کو فیل کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ربر کا ایک سٹوپر ہے اسے ہم ریموو کریں گے اور اس کے بعد پانی کو منتقل کریں گے واتر ٹائنگ میں کلوز کریں گے کلوز کریں گے کلوز کریں گے یہ ایک دفعہ میں ہی اپنے میکسیمم لیول پہ پہنچ گیا ہے اب ہم اس کا سٹوپر بند کریں گے تاکہ پانی کی کوئی لکھے جوئے رہا نہ ہو سکے اس میں سے واتر ٹائنگ کو ہم اس کے انٹ میں لگا دیں گے اور اس کے بعد ہم اسے پاور اپ کریں گے اس کے پاور پیٹن کو دعا کے ہم نے اسے سٹارٹ کر دیا ہے اور یہاں پہ ایک بات مدنظر رکھنا بہت ضروری ہے کہ واتر لیول کو اس سے زیادہ انکریز مت کریں بسورت دیگر پھر اس میں سٹیم بہت اچھے طریقے سے نہیں بن سکے گی اور یہ اس میں بٹن لگا ہوا ہے اس بٹن کی مدد سے آپ سٹیم کو اس میں سے نکال سکتے ہیں یہ ہم نے بیک اینڈ پہ اس کے بلیک کلر کی چادر تاندی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کافی تیز پریشر ہے تو بہت مدد کرے گا اور بہت معاون ثابت ہوگا یہ اور تو برس کرنے میں اور ابھی ہم مجھے دیکھیں گے کہ کتنی دیر تک سلزل چلے گا بہت مددہ پرفارنس یہ دو اسیسریز ہیں اس کے ساتھ یہ آگے ٹائچ ہو جاتی ہیں بہت کبی بہت کبی بہت کبی اس ٹائم ہم اسے ایکو موڈ پہ اپریٹ کر رہے ہیں ایکو موڈ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کم پانی جوز کرتا ہے اور ہر سٹرین کی مناسب مقدار سے پروڈیوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ کافی لانگ ڈیوریشن تک کو پروڈیوس کرتا ہے